بہار کی راجنیتی میں آ سکتا ہے بڑا بھجال اور پڑھ سکتی ہے ستہ دھاری اینڈیے کی مصیبت ویسے تو یہ خبر آئی ہے اتر پردیش لیکن مصیبت بہار میں چراغ پاسمان کی پارٹی لوگ ینت شکتی پارٹی اور اینڈیے دونوں کے لیے ہے ڈالیت راجنیت کا جھنڈہ ڈھونے والے پارٹیوں کے لیے کل بیتا ہوا کل یعنی پندرہ مارچ کی تاریخ بڑی مشکلوں بھری رہی پندرہ مارچ کو بہوجن سماج پارٹی کے سنستھاپک کانشی رام کی جینتی تھی اس موقع پر بھیم آرمی کے مکھیا اور دیش بھر کے ڈالیت نوجوانوں کے رول موڈل بنے چندرشیخر رامن نے نئی پارٹی کی ستھاپنا کرنے کا اعلان کر دیا جس کا نام رکھا گیا آزاد سماج پارٹی چندرشیخر رامن کی نئی پارٹی کی گھوشنا نے دیش کے دلیت راجنیتی میں ایک طرح سے بھچال لاکر رکھ دیا ہے اس سے پہرے اتر پردیش میں مایہ وطی کی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور بیہار میں رام ویلاس پاسوان اور چراغ پاسوان کے پتا پتر والی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی دلیت راجنیتی کی ایک بڑی شکتی ہوا کرتی تھی ویسے تو لوجپا ہویا بسپا ان دونوں ہی پارٹیوں نے دلیتوں کو ایک جھوٹ مضبوط اور سرشکت کرنے کی بجائے انہیں آپس میں لڑانے بھیڑانے کا ہی کام کیا بسپا جہاں ایک اور رویداز سماج کی پارٹی بن کر رہ گئی تو لوجپا صرف پاسوان برادری کی اور برادری میں بھی صرف اپنے پریوار کی کسی نے بھی سمپورن روپ سے دلیتوں کو اکتر کرنے میں کوئی روچی نہیں دکھائی جبکہ چندر شکھر راون کا راجنیتک انداز ان دونوں پرمپراغ کا دلیت پارٹیوں سے جدہ ہے بہوجن سماج پارٹی اور بام سیف کے سنستھاپک کے ساتھ ہی دلیت راجنیتی کے بڑے چہرے رہے کانشی رام کی جہنتی پر ہی اپنی پارٹی کی استھاپنا کر چندر شکھر راون نے بہت کچھ صاف کر دیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس نئی پارٹی آزاد سماج پارٹی میں دلیت سمودائے کے ہر جاتی ورگ کے لوگوں کے لیے جگہ ہوگی چندر شکھر راون کی اس نئی پارٹی کو لے کر پہلے سے استھاپت دلیت نیتاؤں میں خلبلی کا محول ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں میڈیا ریپورٹس کو آدھار مانے تو بہوجن سماج پارٹی کے قریب پندرہ پورو ویدھائکوں اور تین پورو سانسدوں نے چندر شکھر آزاد کی اس نئی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے آزاد سماج کی پارٹی کی نظر فیلحال اتر پردیش اور بہار کے ویدھان سبھا چناؤں پر بھی ہوں گی چندر شکھر راون بہار یوپی سمیت تمام اتر بھارت کے دلیت نوجوانوں میں سمان روپ سے لوگ پریہ مانے جاتے ہیں دلیت سماج کی سبھی پرمک جاتیوں میں چندر شکھر راون کا برچسف اور ان کا سمان لوگ پریہتہ سمان ہے ایسے میں وہ یوپی میں جہاں بسپا کے لیے بڑے خطرے کے طور پر سامنے آ چکے ہیں تو بہار میں ان کی انٹری لوجپا کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے لوجپا فیلحال انڈیا کے ساتھ ہے اور سنکٹ انڈیا کے ادھار ووٹروں پر ہی آنے والا ہے چندر شکھر کے ساتھ رویداز اور باسوان دونوں ہیں اور بہار میں سمپورن دلیت آبادی لگ بھگ نو پرتیشت ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ چندر شکھر راوڑ کی لوگ پریہتہ فیلحال دلیت یوہاں میں شیرس پر ہے ان کا سنگٹھن بھیمار میں بہار میں کافی سکریہ بھی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے میں بہار کی راجنیتی کو چندر شکھر راوڑ کس حد تک پرمہابیت کر پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی دھنے والی موسیقی